اسلام علیکم ٹو آل ویورز امید ہے کہ سب بھائی جوہ وہ خیر خریت سے ہوں گے اس ویڈیو کے اندر ہم اپنے کشمر کو بتائیں گے کہ جو کشمر ہمارے سے انکویٹر بائے کرتے ہیں اسے کیسے یوز کیا جاتا ہے ٹوٹل اے ٹو زی کیسے انکویٹر کو یوز کرتے ہیں ٹوٹل اس انکویٹر کے اندر ویڈیو کے اندر بتایا جائے گا تو ویڈیو کو انڈ تک لازمی دیکھئے گا آپ کو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا اور اگر کسی قسم کا آپ کا کوئسٹن ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں کر سکتے ہیں آپ کو انشاءاللہ ریپلائے کیا جائے گا تو ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے اگر کسی بھائی نے چینل کو سبکرائب نہیں کیا ہوا تو کائنڈلی چینل کو سبکرائب کر لیں آپ کو ڈیلی جو اس طرح کی انفرمیٹی ویڈیوز جو ہیں وہ ملتی رہیں گی تو ابھی ہم سب سے پہلے تو ان کسٹمرز کا شکریہ دا کرنا چاہتے ہیں جو آن لائن ہمیں پیمٹ بیجتے ہیں اور آن لائن جو ہے وہ ہر چیز بوک کرتے ہیں ان کا الحمدللہ سے ہمارے اوپر بڑا اعتماد ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم ان کے اعتماد کو ضائع نہیں جانے دیتے جو چیز دکھائی جاتی ہے سیم وہی کوالٹی جو ہے وہ ہم ان کو پروائیڈ کرتے ہیں تو یہ محمد شاہد صاحب ہیں پاک پتن سے ان کے لئے یہ انکیبیٹر تیار ہوئے ٹوٹل پیمٹ ڈوانس انہوں نے کیا میں اور الحمدللہ سے جو چیز دکھائی گئی تھی اس سے جو وہ بہتر چیز ان کو بنا کے دی ہے تو یہ آپ بھائی سب بھی چیک کر سکتے ہیں تو باقی مزید جتنے بھی کسٹمر ہیں ہم ان کا شکریہ دا کرتے ہیں کہ جو چیز جو وہ ہم ان کو دکھاتے ہیں ان کو وہ دی جاتی ہے اور وہ ہمارے اوپر اعتماد کرتے ہیں ہم ان کا اعتماد جو ہے وہ ضائع نہیں جانے دیتے تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمارے انکیبیٹر جو ہیں وہ ایٹی ٹو نائنٹی پرسنٹ فرٹائل ایک سے ہیچنگ کروا رہے ہیں اور ہم تمام ان کسٹمرز کا شکریہ دا کرتے ہیں جن کے ساتھ ہم جو کمنٹمنٹ کرتے ہیں اس کے مطابق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ہمیں محنت کو ضائع نہیں جانے دیتی اور جو ہماری کمنٹمنٹ ہوتی ہے جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کسٹمر کی ہم ان کو جو ہے وہ پورا کرتے ہیں تو چلتے ہیں جو اپنی ویڈیو کی طرف سب سے پہلے تو جب آپ کے پاس یہ انکیبیٹر ہمارا پہنچ جائے تو اس کے اوپر پیکنگ ہوئی ہوتی ہے آپ نے یہ پیکنگ اتار لینے نہیں ہے اور اس کے اندر کچھ سامان پڑا ہوتا ہے ایکسٹرا اسے آپ نے نکال کے اس کے ساتھ ہی رکھ لینے ہے تاکہ جو ہے وہ بروقت آپ کا کام آسکے تو اس کی ٹوٹل سیٹنگ ہوئی ہوتی ہے تھرٹی سیون پوائنٹ فائیو مینیمم اور تھرٹی سیون پوائنٹ ایٹ میکسیمم ہوتا ہے اور یہ جو ہے وہ بٹن ایلیڈی کا ہوتا ہے اسے آپ ایلیڈی کو آن اور آف کر سکتے ہیں ایک دفعہ آپ اسے پریس کریں گے آن ہو جائے گی ایلیڈی دوسری دفعہ پریس کریں گے تو آف ہو جائے گی یہ ایئر ٹائٹ لوگ ہے اسے آپ نے کھول لینا ہے جیسے ہی آپ کھولیں گے تو دروازہ کھولیں گے تو اس کے اندر جو ہے وہ ایک بلپ ایکسٹرا پڑا ہوتا ہے اور کولنگ پیڈ کے ٹکڑے ہوں گے اور ایک جو ہے وہ منی ہائیگرو میٹر ہوگا اس کے اوپر آپ ٹمپریچر اور خومنیٹی چیک کر سکتے ہیں یہ آپ نے سمان باہر نکال لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے ایک ٹری لینی ہے پانی والی کوئی بھی ٹری لے سکتے ہیں جس طرح سے یہ ہمارے پاس ایک ٹری پڑی ہوئی تھی اس کے اندر آپ نے میکسیمم ایک انچ تک پانی ڈالنے ایک انچ تک جب آپ پانی ڈالیں گے تو اس کے اندر یہ کھولنگ پیڈ کا ٹکڑا رکھ دینا ہے کھولنگ پیڈ کا ٹکڑا رکھنے سے آپ اسے جو ہے وہ سب سے نیچے اس طرح رکھ دیں تاکہ جو ہے وہ یہ نمی بناتی رہے گی ٹری کے اندر جو کھولنگ پیڈ ہوگا وہ بھی ہومنٹی بناتا رہے گا اور پانی بھی ایوپوریٹ ہو کے ہومنٹی بڑھائے گا اور اس کے بعد آپ نے جو انڈے ہوں گے فریش انڈے ہوں گے وہ آپ نے اس ٹری کے اندر رکھ دینے ہیں اور ٹری کے اندر انڈے رکھنے کے بعد ان کے اوپر جو ہے وہ آپ نے یہ منی ہائی گرو میٹر رکھ دینے ہیں اس سے ہوگا یہ کہ انڈوں کے اوپر جب ہومنٹی میٹر پڑا ہوگا تو یہ بتائے گا ایکزیکٹ ایکوریٹ بتائے گا کہ یہ کتنی اندر ہومنیٹی ہے کتنا جو ہے وہ تمپریچر ہے تو شروع والے دنوں میں یہ جو پنتالیس والا فگر ہے یہ پچپن سے پینسٹھ کے درمیان ہونا چاہیے اور لاسٹ سری ڈیز جو ہے وہ ایٹی ٹو ایٹی فائیو ہومنیٹی والا فگر ہونا چاہیے اور اسے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کم کیسے کرتے ہیں اور زیادہ کیسے کرتے ہیں ان کیس کے ابھی ہومنیٹی جو ہے وہ فورٹی سکس چال رہی ہے آپ چیک کر سکتے ہیں اور اتنا سا برتن رکھا ہوئے چھوٹا سا برتن رکھا ہے اور ہومنیٹی فورٹی سکس چال رہی ہے اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جو برتن جو ہے وہ ہمارا اگر چڑائی میں کم ہے تو اس کی چڑائی کو زیادہ کریں گے تو آپ کی ہومنیٹی بڑھ جائے گی ہومنیٹی کا ایک رول ہے جتنا برتن کی آپ چڑائی کو زیادہ کریں گے اتنی ہومنیٹی بڑھ جائے گی جتنا آپ برتن کی چڑائی کو کم کریں گے اتنی ہومنٹی آپ کی کم ہو جائے گی اور اگر جب بھی آپ انکیو بیٹر میں برطن رکھنے کے لیے یوز کریں جو برطن تو اسے جو وہ میکسیمم ایک انچ تک اس کی انچائی ہونی چاہیے اس سے زیادہ انچائی نہیں ہونی چاہیے آپ کے برطن کی اور اسے درمیان میں رکھ دینا ہے آپ کو یہ بھی طریقہ کار بتا دیا گیا ہے کہ انکیو بیٹر کے اندر ہومنٹی کو کیسے بڑھایا جاتا ہے اور کیسے کم کیا جاتا ہے جتنے برطن کی چڑھائی زیادہ ہوگی جتنے برطن کی چڑھائی کم ہوگی اتنی ہومنٹی کم ہوگی اور اس کے بعد آپ نے انڈے اس ٹری کے اندر رکھ دینا ہے تو 70% تک آپ نے ٹری کو جو وہ فول کر دینا ہے 70% سے زیادہ نہیں کرنا ہے تو ایک دفعہ صبح آپ نے اس سائٹ پر انڈوں کو موف کر دینا ہے تو شام کو آپ نے پھر ایک دفعہ اس سائٹ پر موف کر دینا ہے انڈوں کو ہلانے کا طریقہ بالکل آسان ہوتا ہے آپ نے اس طرح انڈے کے اوپر ہاتھ رکھنا ہے اور اسے اس طرح موو کر دینا ہے بس یہ آپ نے کام کرنا ہے انڈا دوبارہ اپنی پوزیشن پہ آجائے تو کوئی ایشو نہیں ہے باقی آپ نے بلپ کو چیک کرتے رہنا ہے کہ کوئی بلپ فیوز نہ ہوا ہو نارمل ہی ہمارے انکیو بیٹر کے اندر جو بلپ یوز ہوتے ہیں وہ امپورٹیڈ ہوتے ہیں آپ چیک کر سکتے ہیں ریڈییشنز نہیں باہر نکلتی ہیں فروشٹ ہوتے ہیں اور چوڑی والا بلپ ہوتا ہے وہ جلدی فیوز نہیں ہوتا اگر فیوز ہو جائے تو یہ آپ کو جو بلپ ایکسٹرہ دیا جاتا ہے یہ آپ نے ساتھ رکھنا ہے اور آپ نے فوراں چینج کر لینا ہے اور ہمارے انکیو بیٹر کے اندر بینیفٹ یہ بھی ہے کہ یہ اس طرح انکیو بیٹر کو کھول کے ٹری اٹھائے بغیر ہی آپ اندر پانی ڈال سکتے ہیں ٹری اٹھائے بغیر یا آپ باہر نکال سکتے ہیں پانی والی ٹری اور یہ ہمیں جو وہ مختلف فیڈ بیک سے ملے ہمارے جو سائی وال میں کسمر ہیں امیر رندہوہ صاحب انہوں نے ہمیں یہ ایک فیڈ بیک دیا تھا کہ آپ جو وہ ٹری کو اس طرح سے انکیو بیٹر کو اس طرح سے ڈیزائن کریں کہ آپ کی جو پانی والی ٹری ہے وہ اگر ہم کھولیں تو اوپر انڈے پڑے ہوں بے شک انکیو بیٹر کے اندر فل انڈے لگے ہوں تو آپ کی ٹری جو وہ باہر سہی باہر نکال سکیں اور اسی طرح پانی ڈال کے اندر کر سکیں ہم عمیر صاحب کے بہت مشکور ہیں جو نے ہمیں جو یہ فیڈ بیک دیا اور الحمدلہ سے ہم کسمر کے فیڈ بیک کے اوپر عمل کرتے ہیں اور آپ چیک کر سکتے ہیں کہ اس طرح سے ایک اور مزید آسانی بن گئی ہے تو دوسرا جو فیڈ بیک ہمیں دیا ہے محمد ایوب صاحب ہیں فیصلہ باز سے انہوں نے ہمیں یہ کہا تھا کہ جب بھی انکیو بیٹر ہم بنائیں تو اس کے اندر ایک ٹری جو ہے وہ ایکسٹرا دی جائے یا نیچے جو ہے وہ ایسی فلور بنایا جائے تاکہ آپ کے چوزوں کی جو ہے وہ ڈروپنگ بہ آسانی سے صاف ہو سکے یہ ہمارا بی گریڈ انکیو بیٹر ہے اس لیے اس کے اندر تھرما پول انسولیشن ہوتی ہے لیکن ہم نے ایک اضافی چیز جو کہ تھرما پول انسولیشن کے اوپر پی وی سی شیٹ لگا دی ہے تاکہ جب ہمارے چوزیں نکلتے ہیں تو ان کے اندر سے ٹوپنگ بھی کچھ نکلتی ہے کچھ پر وغیرہ کوئی انڈے کے شیل کے ٹکڑے وغیرہ نیچے گرتے ہیں تو جب ہیچ کمپلیٹ ہوتا ہے تو آپ یہ پی وی سی پلاسٹک شیٹ ہے اس کے اوپر گیلے کپڑے کے ساتھ آپ ٹوٹلی صاف کر لیں گے جیسے یہ صاف ہوگا تو بالکل آپ کا انکیبیٹر زیرو میٹر نیا ہو جائے گا دوبارہ نئے ہے آج کے لئے یہ بھی محمد عیوب صاحب ہیں فیصلہ بات سے ان کا یہ فیڈ بیک ہے اس کے اوپر جو عمل کیا گیا ہے تو ہم بہت مشکور ہیں انہوں نے ہمیں یہ فیڈ بیک دیا اور الحمدللہ سے ہم نے ان کے اوپر جو وہ فیڈ بیک کے اوپر عمل کیا ہے تو اسی طرح اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کر دیں اور اگر کسی بھائی کو بہترین ریزرٹ کے لئے بہترین انکیبیٹر چاہیے ہو چھوٹے لیول کے اوپر اچھا کام کرنے والا جو انکیبیٹر چاہیے ہو تو ہمارے سے رابطہ کر سکتا ہے لوکیشن صحیح وال ہے اور اڈوانس پیمٹ پہ کام کیا جاتا ہے اور ہمارا جو ہے وہ انکیبیٹر الحمدللہ سے ایٹی ٹو نائنٹی پرسند تک ریزرٹ دے رہے اور اگر آپ نے ریزرٹ چیک کرنے خود ہی اندازہ ہو جائے گا انشاءاللہ سے کیسے ہمارے انکیبیٹر ریزرٹ دے رہے ہیں تو جس بھائی کو چاہیے ہو وہ رابطہ کر سکتا ہے اور اس کے دوران اگر کوئی آپ کو کنفیوجن ہے تو آپ کومنٹ سیکشن کے اندر کومنٹ کر سکتے ہیں آپ کو انشاءاللہ اس کا جواب آنسر کیا جائے گا اسی طرح دعاوں میں یاد رکھئے گا ویڈیو اگر پسند آئیے تو اسے لائک کریں چینل کو سبکرائب کریں بھی ہمیں دیجئے گا اجازت ملتے ہیں جی کسی نیکچ ویڈیو کے اندر اللہ حافظ